آج یہ بلکل ایک نئی سوچ لائی جا رہی ہے علم نے ہی سعادات کا مقام بیان کیا آج اہل مدارس آج علماء مفتیان کرام ان کو ایک طبقے کی طرف سے بلکل معاشرے میں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ہفتیاں کسی جا رہی ہیں اور اس پر کوئی شرم دلانے کو تیار نہیں کہ اس سے بھی تو سفر قرار دیا ہے کہ جس وقت عالم کو اویلم کہا جائے چھوٹا عالم یا اس کے علاوہ تحقیر کے جو رستے ہیں وہ اپنائے جائیں تو اس پر بھی شریعت کی کڑی گریفت ہے چونکہ آل حضرت نے بار بار یہ لکھا کہ نصب سے علم کا شرف بڑا ہے نصب کے شرف سے علم کا شرف بڑا ہے تو بیلنس کرنا چاہیے اور تب ہی جا کر اگر ہدایت جو ہے وہ مجسر آتی ہے اگر صرف ایک چیز کو لے کر اسے ہائلائٹ کر رہے ہیں مسلسل اور دوسری کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اس میں آج میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر یہ بھی میں سب کو علالی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سادات کے مسئلے میں حد درجے کی احتیاط کی جائے یعنی کسی کا نصب چھیڑنا اس سے ثبوت مانگنا یا جو سید معاشرے میں کہلاتے ہیں اگر وہ حد کفر تک نہیں پہنچے اگرچہ بد مذہبیت آگئی ہے اور بد مذہبیت کیا ہے بد مذہبیت جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ خلافت میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر مانتا ہے لیکن ویسے افضلیت مولا علی کی سمجھتا ہے یہ تفضیلی جو ہے اس کا کہا کہ ابھی عدب تعظیم باقی ہے مگر جو یا تو کسی صحابی پر تان کر بیٹھے یا پھر وہ خلافت میں ہی صحابہ کے اجماع کو ٹھکرا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں افضلیت کا قائل ہے تو اب وہ تفضیلی نہیں ہے اب وہ رافضی ہے اور اس پر پھر نہ تعظیم باقی رہے گی اور نہ کچھ اور باقی رہے گا خلاصہ آج کی گفتگو کا میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یقینا سعادت اور نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا فائدہ ہے اس کے فائدے کا انکار وہابیت ہے خارجیت ہے ناسبیت ہے باقی نسب جو کسی کا گندل ہونا شیخ ہونا یہ فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن سرکار کا نسب قیامت کے دن بھی یقینا فائدہ دے گا یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا لیکن اس فائدے کو دلیل بدعملی کی بنانا یہ ہرگز جائز نہیں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اپنی آل کا نام لے کر انہیں عمل کی دعوت دی اور یہاں ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام لے کر جو گفتگو فرمائی یا جو دوسری حدیثیں ہیں لا اغنی انکم والی لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ بتاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ من اب تابی عملو لم یسرے بھی نصبو کہ جس کو عمل نے پیچھے چھوڑا اس کو نصب آگے نہیں لے جائے گا اس کی جو حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس پر بھی ہمارا یقین ہے اس یقین کہ ہوتے ہوئے کہ نصب رسول علیہ السلام کا قیامت کے دن فائدہ ضرور ہے اب وہ فائدہ کئی وجو سے ہو سکتا ہے اس فائدے سے جنت میں اونچا مقام ملنا جنت کی مزید سہولتیں ملنا تو ایسے ہی نکاح کے مسئلے میں آلہ حضر فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سیادت سادات کا نصب اس کے ہمپلہ کوئی نصب نہیں کسی کا مغل ہونا پتھان ہونا یہ لفظ لکھے لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہے غیر سید اور علم میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور سیدہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو فرمایا کہ اب وہ علم کی وجہ سے کفب قرار پائے گا یعنی اس علم کی وجہ سے وہ نکاح شریعت میں جائز قرار پائے گا عام کی حیثیت نہیں ہے لیکن یہاں باقاعدہ علم کو ایک حیثیت کی بنیاد پر سارے فتاوہ میں اور یہی اکٹھا لکھا کہ اگر کسی مولوی کو کو کوئی مولویہ کہہ کے بلاتا ہے تحقیر کے لئے تو کفر ہو جائے گا جیسے کسی سید کو کوئی تحقیر کے لفظ سے بولے گا اور اس کو چھوٹا سید کہے گا یا اس طرح کی کوئی تحقیر سے تو کفر ہوگا یعنی لزوم کفر تو ان دونوں چیزوں کو علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اکٹھا بیان کیا اور مجمع الانہور اور دیگر کتابوں جس کے حوالے دیئے موسیقی